بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن مدینے میں ایک عورت بوڑی نابینہ اور لا وارس تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اس عورت کے گھر جاتے گھر میں جھاڑو لگاتے صفائی کرتے کڑا اور گندگی باہر پھینک کراتے پھر گھر میں پانی بھرتے اس عورت کو کھانا کھلاتے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچہ دیتے اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر جاتے کہ اماں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں نے آپ کے ہمسائے کی ڈیوٹی لگا دی ہے آپ اسے آواز دے کر بتا دیا کریں پھر اپنے گھر چلے جاتے ایسے ہی بہت عرصہ گزر گیا ایک دن دروازے پر دستک ہوئی وہ بڑی عورت دروازے کے پاس آئیں اور پوچھا کون ہے آواز آئی عمر بن خطاب اس بڑی عورت نے دروازہ کھول دیا حضرت عمر فرماتے ہیں اماں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لا وارث ہیں اور نابینا ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں آپ کی خدمت کر دیا کروں وہ بڑی عورت بولی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے گھر پہلے ہی ایک شخص آتا ہے اور گھر کا سارا کام کاج کر جاتا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے حضرت عمر نے اسرار کیا کہ نہیں آپ مجھے بھی خدمت کا موقع دیں اس عورت نے پھر منع کر دیا حضرت عمر جلالی تھے ذرا تیش میں آ کر بولے کہ کیا وجہ ہے آپ کیوں مجھے یہ موقع نہیں دے رہی آخر اس شخص میں اور مجھ میں فرق کیا ہے تب وہ عورت بولی اس شخص کو سالوں گزر گئے ہیں میرے گھر آتا ہے گھر کا سارا کام کرتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے میری ضروریات کے لیے پیسے دیتا ہے ہمیشہ اس سے نام پوچھتی ہوں کہ تیرا نام کیا ہے لیکن کبھی اس نے نام ہی نہیں بتایا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اما میرا کام پسند ہے نا تو نام کا کیا کرنا ہے اور بٹے آپ آج پہلے دن آئے ہو اور پہلے دن ہی اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا نام بھی بتا رہے ہو یہ فرق ہے آپ میں اور اس میں حضرت عمر خاموش ہو گئے وہاں سے تو آ گئے لیکن دل میں سوچ رہے تھے کہ پتہ لگا کر رہوں گا وہ شخص کون ہے کون ہے اتنا رحم دل انسان پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رات کو ہی جھاڑیوں میں چھپ گیا تاکہ آج پتہ لگا سکوں کہ صبح صویرے کون اس بڑیا کے گھر جا کر یہ نیکی کرتا ہے پھر اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے ایک شخص نکلا ہے جس کے پون ننگے ہیں اور چہرے پر نکاب ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے گیا اور جا کر اسے کندے سے پکڑ لیا اس شخص کو اپنی طرف موڑا اور اس کا نکاب سرکا دیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر اگر جوتا پہن کر جاؤں تو راستے میں ادھر ادھر کے لوگ جو سوئے ہوتے ہیں میرے جوتے کی آواز انہیں تکلیف پہنچائے گی اور ہو سکتا ہے میرے جوتے کی آواز سن کر کوئی باہر نکل آئے اور یہ دیکھ لے کہ ابو بکر اس نابینا عورت کے گھر کام کرنے جاتے ہیں میں اپنی نیکی دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا میری نیکی صرف میرے رب کے لیے ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں ابو بکر کتنی دیر ہو گئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر تو چھوڑ اس بات کو کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے بس تو دعا کر کہ یہ نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ کام میرے سرکار کو پسند آ جائے سبحان اللہ سامین یہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا لیکن ذرا سوچئے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہم بھی صحابہ کرام سے پیار کرنے والے ہیں کیا ہم نے بھی ایسے ہی چھپا چھپا کر کبھی نیکیاں کی ہیں کیا ہم بھی ایسی ہی خالص نیکیاں کر کے اپنے رب کے آگے دعائیں کرتے ہیں ان خالص نیکیوں کی قبولیت کے لیے نہیں ہم تو جو نیکیاں کرتے ہیں کسی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں کسی کی بھلائی کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اپنے مو سے ہی دوسروں کے سامنے اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں اپنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر والوں کو پتا چل جائے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں سامین کیا ہماری یہ نیکیاں ہمارے یہ نیک عمال ہمارے صدقہ خیرات یہ خالص ہیں کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں گے سامین اس پاک پروردگار سے دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی ایسی ہی خالص نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں بھی ایسے ہی نیکیاں چھپا چھپا کر اور صرف اپنے رب کی نظروں میں اچھا بن جانے کے لیے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سامین اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کر دیں اور باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ باب علم پر ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے سامین باب علم کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ